بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان پاک میڈیا فا پوزٹیف چینج کے ساتھ دوستو اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ بہت سی ایسی ویڈیوز شیئر کر چکا ہوں جس کے اندر میں نے بات کی میڈیا کی اہمیت اور کس طریقے سے اس اکیسویں صدی کے اندر ریاستیں میڈیا کو اور انفرمیشن کی سورسز کو ایز ای ویپن یوز کر رہی ہیں اور کس قدر انفرمیشن وارفیر اس وقت فیزیکل وارفیر سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے جیسا کہ آپ میں سے ایک سے جانتے ہیں کہ میں پہلے دس سال سے پاکستانی الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ وابستہ ہوں اور پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایز اپروڈیوسر سینئر پروڈیوسر ریسرچ سینئر ریسرچر کے طور پر میں سرف کر چکا ہوں اور اپنے لائف کے اندر اپنے اس کیریئر کے اندر جو کچھ میں سیکھا وہ میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ ایک کرنٹ افیر پروگرام کیا ہوتا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ انفرمیشن ذہن سازی کا کام دیتی ہے پرسیپشنز بنانے کا کام دیتی ہے اور پرسیپشنز جو ہیں وہ جو ہیں ان کی جو ہیں وہ ریالیٹی سے کئی دفعہ زیادہ طاقتور ہوتی ہیں تو الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کا بھی یہی کام ایک نیوز جو ہے وہ وقو پذیر ہوتی ہے آپ تک اسے ریپورٹ کیا جاتا ہے یہ تو نیوز کا کام ہو گیا اس کے بعد کرنٹ افیر پروگرام چلتے ہیں جو جن کے اوپر ان کے اوپر جو ہے ڈسکس ہوتا ہے اور اس ڈسکسنز کے ساتھ آپ کو سب کانشنسلی ایسے پیغامات دیے جاتے ہیں جسے آپ کی پرسیپشن بنتی ہے اینگلنگ ہوتی ہے جو آپ کی پرسیپشن سازی میں کام یعنی کے کام آتی ہے اور پھر اس اینگل کے وہ جو اس چینل کے اوپر جس کے اوپر یہ پروگرام چل رہی ہے اس اینکر کے جو مفادات ہیں اس کے مطابق پرسیپشن سازی ہوتی ہے تاکہ جس پریشر گروپ کے ساتھ ہے وہ یا جس پلٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے اس کے مفادات کو تقویت پہنچ سکے تو میں بات کروں گا آپ کے ساتھ کلاسیکل طریقہ جو سائنٹیفک طریقہ جس کے تحت جو ایک کرنٹ افیر پروگرام ہونا چاہیے ہوتا ہے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ہے اینکر کریسی ہے اینکرز زیادہ طاقت وار ہیں اور اس وجہ سے ایس اوپیز کبھی کبھی ہی بہت کم پروگرام ہیں جن کے اندر یوز ہوتے ہیں ورنہ جو اینکر کا کہا وہی حرف آخر ہوتا ہے میری خوش قسمت یہ ہے کہ میں فاہد حسین صاحب جو کہ ڈائریکٹر نیوز ہیں ایکسپریس نیوز کے ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے اتفاق ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دی بیسٹ پروفیشنل بندہ جس سے مجھے بہت سیکھنے کو ملا جو فاہد حسین صاحب سے میں نے بیسک چیز سیکھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ انہوں نے ایس اوپیز دیا اور ایس اوپیز کے اوپر ہم سے عمل کروایا ہمیں اس پر ٹرین کیا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج میں جس چینل پر بھی گیا اللہ کا شکر ہے کہ میرا سر بلندی رہا اچھا اب ہوتا کیا تھا کہ میں آپ کو اپنے تجربہ بتاتا ہوں کہ اسے ہمارے بارہ بجے جو ہے ایڈیٹوریل میٹنگ ہوتی تھی فاہد صاحب کا حکم تک ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ سٹوریز جو ہے نا ڈیفرنٹ اخبارات میں سے نکال کے ہم ایڈیٹوریل میٹنگ میں آتے تھے ہر بندہ اخبار آ چاہے وہ پروڈکشن سائٹ کا ہو چاہے وہ کانٹینٹ سائٹ کا وہ آتا تھا وہ سٹوریز کے اوپر ڈسکس کرتے تھے ہم وہاں پہ اور بہت ہی زیادہ کرٹیکلی ہم ڈسکس کرتے تھے وہاں سے پہ انگلز نکلتے تھے انگلز نکالنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ گیسٹ وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ کس بندے سے آپ کیا کانٹینٹ نکالیں گے اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے مختلف جو آپ کے پروڈکشن ٹیمز ہوتی ہیں کانٹینٹ ٹیم ہوتی ہے اور آپ کی جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ اپنے کام پہ لگ جاتی ہے اور یہ جو انفرمیشن جو ہے وہ لینی ہوتی ہے سکرپٹنگ پیکیجنگ وغیرہ جو سکرپٹ لکھنا جو ہے یہ کانٹینٹ ٹیم کا کام ہوتا ہے پروڈکشن ٹیم جو ہے وہ ویجولز نکالتی ہے سوٹس چاہیے تو سوٹس نکالتی ہے تاکہ ہم اپنے تھیسس کو رینفورس کرسکیں اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی گرافکس چاہیے تو گرافکس پروڈکشن ٹیم کی جمہداری ہے کہ وہ کریٹیف سے بنوائے اس کے علاوہ کوڈینیشن گیسٹ کوڈینیشن کی جاتی ہے یہ تو پہلی ویڈیو تھی اس کے بعد ہم نیکس پارٹ کے اندر میں ہم بات کریں گے کہ جو کانٹینٹ ہے اسے کس طریقے سے ڈویلپ کیا جاتا ہے اور کیا سورسز ہوتی ہے انفرمیشن کو کس طریقے سے پروسیس کیا جاتا ہے کس طریقے سے اس کا انیلیسیس کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کی سکرپٹنگ پیکیجنگ کر کے آگے دی جاتا ہے تو ہوپ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے ہم ایک ویڈاوٹ اینی لالچ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں ہم لوگ جو ہیں پارک میڈیا فور پوزٹیف چینج کے اندر جو لوگ موجود ہیں ہم سارے ہم میں سے اکثریت جو ہے صحافیوں کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنے چینل میں ہوتے ہیں تو ہم مجبور ہوتے ہیں اپنے چینل پالیسی کے تو یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے اس کے اندر ہم کسی کی پالیسی کے مجبور نہیں اس کی پالیسی صرف یہ ایک ہے کہ پاکستان اور صرف پاکستان تو نظریہ پاکستان اور پاکستان تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے آپ کو اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.pm4pc.org اس کو وزٹ کریں اور ہمیں اپنے قیمتی خیالات اور اپنے جو احساسات ہے اسے مطلع کریں بہت شکریہ اسلام علیکم